بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں مقیم ایسے پاکستانی جو ان دنوں پاکستان کا سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لئے جان لینا ضروری ہے کہ روانگی سے پہلے چھ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کا کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہے تازہ ترین سفری شرائط پاکستان سیویل ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جو کہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں پر فوری طور پر لاغو کر دی گئی ہیں پاکستان سیویل ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے تمام چھ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے پاس کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ ہونا لازمی ہے اور یہ ٹیسٹ پاکستان روانگی سے قابل بہتر گھنٹوں کے اندر کروایا گیا ہو یہ مسئلہ اس وقت اجاگر ہوا جب شارجہ ائرپورٹ پر ایک خاندان کو جہاز میں سوار ہونے سے اس لیے روک دیا گیا کیونکہ ان کے چھ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کا کرونا پی سی آر ٹیسٹ نہیں کروایا گیا تھا ائرپورٹ پر پاکستانی نیجی ائر لائنز ائر بلو کے اہل کار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چھ سال سے کم عمر کے بچوں کو کرونا پی سی آر ٹیسٹ سے چھوٹ دی گئی ہے لیکن چھ سال سے زائد کے عمر کے بچوں کے لیے سفر سے پہلے کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہے پاکستان سیویل ایوییشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر بغیر پی سی آر کے سفر کرتا ہے تو اس پر جرمانہ آئیڈ کیا جائے گا مزید برا پاکستان پہنچنے والے چھ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کا ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر صرف دبائی ویزا کے حامل افراد ہی لینڈ کر سکتے ہیں اب اس خبر کی تفصیل ایمیریٹس ائر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے وہ رہیشی جن کے پاس کسی اور ریاست کا ویزا ہے وہ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے ایمیریٹس ائر لائن کی جانب سے یہ معلومات ٹویٹر پر ایک مسافر کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب میں فراہم کی گئی ہیں ایمیریٹس کا سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ دبائی کے وہ رہیشی جن کے پاس جی ڈی آر ایف اے کا اجازت نامہ موجود ہے دبائی کا سفر کر سکتے ہیں کسی اور ریاست کے ویزوں کے حامل افراد دبائی کا سفر نہیں کر سکتے مزید براہ ایک بھارتی شہری کے سوال کے جواب میں ایمیریٹس کا کہنا تھا کہ فیلحال صرف دبائی کے رہیشی ویزوں کے حامل افراد ہی بھارت پاکستان سے دبائی کا سفر کر سکتے ہیں برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر نظر رکھیں شرائط کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں ایمیریٹس کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے دبائی کے حال ہی میں جاری ہونے والے دبائی کے رہیشی ویزوں کے حامل افراد دبائی کا سفر نہیں کر سکتے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کر دی جائے گی اب اس خبر کی تفصیل سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ میں سیکٹری عمرہ عبدالعزیز وزان نے کہا ہے کہ ان دنوں ہر روز ساٹھ ہزار افراد کو عمرہ کا موقع دیا جا رہا ہے الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد ساٹھ ہزار سے نوے ہزار اور پھر ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچا دی جائے گی عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ عمرہ اجازت نامیں صرف تواف اور صفا اور مروہ کی سائی تک محدود نہیں بلکہ داخلی اور خارجی زائرین کو ان اجازت ناموں کی بنیاد پر دیگر عبادتوں کی بھی اجازت ہوتی ہے مثلا عمرہ زائرین مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد و نبوی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سنیچر کو بیرون ملک سے خصوصی فلائٹ کے ذریعے پچاس عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچیں گے بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی تعداد با تدریج بڑھائی جائے گی انہوں نے کہا کہ جمعے کو رات کے وقت عمرہ زائرین کا پہلا کاروانگ کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ پہنچے گا جو پچیس زائرین پر مشتمل ہوگا جنہیں بسوں کے ذریعے جدہ سے مدینہ منورہ لے جایا جائے گا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر